آخر میں میں اپنی قوم سے بات یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں میں جس طرح شروع کیا تھا کہ اللہ میرے پر بڑا مہربان رہا ہے میں اس کا شکر ادا جتاں بھی کروں کم ہے کہ ہمیں مجھے تو اس ملک میں جو آپ نے عزت دی وہ کسی کو دی نہیں پہلے لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کسی صورت اگر کسی کا خیال ہے کہ میں ان چوروں کے نیچے مان جاؤں گا ان کی غلامی میں واضح کر دوں کہ آخری گین تک لڑوں گا آخری اپنی سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا کوئی مجھے نہ جیل اور نہ یہ جو ڈراتے رہتے ہیں کوئی فکر نہیں ہے اللہ نے ایمان دیا ہے ایمان کی قوت دیا ہے اور سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آیا اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے ان کو ازاد کر دیتا ہے میں ایک ازاد انسان ہوں میں کبھی غلامی کسی کی نہیں مانتا میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہیں میں نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اللہ تیرے سے وقت کوئی خدا نہیں ہے کوئی خوف کے بدکی میں پوجہ کرتا ہوں نہیں اور نہ آپ کو کرنی چاہیے کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ لوگوں کو کیونکہ اسلام کی تاریخ آپ پڑھے ہیں تو جو سب سے دردناک اور تکلیف دے واقعہ وہ ایک ہی ہے جس طرح حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی اور میں ہمیشہ یاد کراتا ہوں لوگوں کو کہ کوفہ کے لوگوں کو انہوں نے تو بلکہ دعوت دی تھی امام حسین ان کو پتا تھا وہ راہ حق پہ ان کو پتا تھا کوفہ کے لوگوں لیکن یزید کے خوف ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا ثانیہ ہونے دیا اسلام آپ بھی یہ خوف کا بت توڑ دیں میری طرح ازاد ہو جائیں اور کسی صورت ان کو نہ قبول کریں مجھے جو صرف ایک افسوس ہے کہ میں جب سیاست شروع کی تھی چھبی سال پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ دو طرح کے طبقے پاکستان میں ہیں ایک وہ طبقہ ہے چھوٹا سا جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتا ہے ان کے پاس وہ ڈالر باہر پڑے ہیں بڑے بڑے پروپٹیز میفیر سب سے مہنگے علاقے میں لندن میں پروپٹی ہے بیٹا ہائیڈ ون ہائیڈ پاک وہ سب سے مہنگا علاقہ ہے آفشور اکاؤنٹسمنٹ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو بھئے ان کو تو پاکستان نیچے جاتا ہے ان کو کیا ہوگا جب مشکل پڑتی ہے جہاز پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا طبقہ چھوٹا سا بیٹا ہوا ہے ہر وقت پیسہ اس ملک سے چوری کر کے باہر لے جاتا ہے ٹیکس بزنس پین ہے ٹیکس چوری کیا وہ باہر ریل اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جیسی پیسہ بنتا ہے حوالے ہونڈی سے پیسہ باہر تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ پاکستان نیچے جاتا یا نہیں ان کو تکلیف نہیں ہے کہ ہم غلامی کریں کبھی کسی کی غلامی جو آج تک کرتے آئے ہیں ان کو فکر نہیں ہے کیونکہ ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے اور اس لیے مہن کے خلاف نکلا تھا آج سے چھبی سال پہلے اور اس لیے جب تک میرے میں سانسے مہن کا مقابلہ کروں گا لیکن ایک دوسرا طبقہ جن کا جینا برنا پاکستان میں وہ اکثریت اس ملکی عوام ہے اور اس ملک کے وہ ادارے ہیں وہ ادارہ جس کو پتا ہے کہ اگر یہ ملک کی معاشت نیچے جاتی ہے تو سب سے پہلے نقصان اس ادارے کا ہے آج سری لنکا کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا سری لنکا کو کہ اپنی جو سری لنکا کی فوج ہے اس کا آدھا کرو مصر کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنے فوج کی فضول خرچیاں کم کرو تو کیا وہ جب ہم جو یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں اپنے گھٹوں پہ لے آئی ہے اپریل میں پاکستان کدھر کھڑا تھا صرف ایکنومک سروے پاکستان آپ دیکھ لیں اور آج کدھر ہے تو کیا وہ جو آپ ہمارے سے قیمت ادا کریں گے کیا ہماری طرح جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ازاد ملک پہ رہنا چاہتے ہیں کیا ہماری ازادی خطرے میں ہوگی یا نہیں تو میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارے کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو یہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کے ان لوگوں کو بیک کیا گیا جو اس ملک کو تیس سال سے لوٹ رہے تھے چھوڑیں کہ میں کیا کہتا ہوں صرف انٹرنیشنل میڈیا ان کے متعلق کیا کہتا ہے آج تو ٹیلی فون ہے اپنا گوگل کر لیں کہ ان دونوں بڑے خاندانوں کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے ان کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں ہماری ایجنسیز نے کیا کیا چیزیں نکالی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر تو میں یہ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ ریجیم چینج کے بعد ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے ٹیلی